سارا کی حالت بہت خراب تھی اس نے سب سے پہلے جیک کی موت کا منظر دیکھا تھا اور یہ منظر گویا اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا جیک کی تدفین کی رسومات مکمل ہو چکی تھی سارا اس وقت روائنگ روم میں بیٹھی مسلسل سسکیانے رہی تھی رونلڈ اس کے قریب بیٹھا اسے تسلیہ دی رہا تھا ڈاکٹر مائیکل روائنگ روم میں بڑے استراب کے عالم میں تہل رہا تھا اس کی ادھ کھلی ونودہ سیاںکوں میں تشویش کے گہرے تاثرات تھے وہ بار بار گنپٹی سے لانے لگتا حیرت انکیس ناقابل یقین وہ بڑھ بڑھ آیا یہ بات ہمیں ہی کیا ہر سننے والے کو ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے لیکن جو حقیقت سامنے آئی ہے اسے جھٹلایا گے نہیں جا سکتا رونلڈ نے کہا کیا جیک دن بھر بالائی کمرے میں تنہا ہی رہا تھا ڈاکٹر مائیکل نے سارا سے پوچھا جی ہاں سارا نے مختصر جواب دیا اس کی چیخ سن کر جب تم اس کے کمرے میں پہنچی تو تم نے کیا دیکھا وہ وہ کمروں کے بیچوں بیچ فضا میں معلق تھا یہ کہ کر سارا نے جھر جھری لی پھر بولی اس کی گرڈن کے گرد بیل بری طرح کسی ہوئی تھی اور اس بظاہر پتلی اور کمزور سی بیل نے جیک کو زمین سے اوپر فضا میں اٹھا رکھا تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے جیک کا ساکر جسم فرش پر آ رہا اس کی خوردگویں ٹوچ چکی تھی بس میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکی اور چیختی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی کیا تم یہ بتا سکتی ہو کہ بیل کے جو ٹکڑے جیک کاٹ کر اوپر لے گیا تھا ان میں کوئی لمبا ٹکڑا بھی تھا ڈاکٹر مائیکل نے پائپ میں تنباہ کو بھرتے ہوئے پوچھا ہاں دو ٹکڑے خاصے لمبے تھے سارا نے جواب دیا رونرڈ ڈاکٹر مائیکل کے سوال کا مطلب سمجھ کر اندر ہی اندر کام پٹھا اوہ تو کیا آپ کا مطلب یہ تو نہیں ڈاکٹر کہ جیک کے زیرے مشاہدہ کسی لمبے ٹکڑے نے ساپ کی طرح اس کی گرٹن کو پھر گرفت میں لے لیا ڈاکٹر نے مغمون سے انداز میں سر کو جنبش دی ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو گویا اس بیل کا کوئی بھی ایک ٹکڑا انسانی جان کے لیے اتنا محلک ہو سکتا ہے رونرڈ نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا ہاں ڈاکٹر مائیکل نے کہا اور پھر سارا سے پوچھا میسیس رونرڈ کیا آپ نے غور سے دیکھا تھا کہ جو ٹکڑا جیک کی گردن سے لپٹا ہوا تھا وہ کھڑکی سے آیا تھا یا ان ٹکڑوں میں سے تھا جو نیچے سے کٹ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا نہیں میں اس پر غور نہیں کر سکی سارا نے جواب دیا دراصل جیک کو فضا میں معلق دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے میں اسے فرس سے چند فٹ ہوا میں معلق صرف لمحہ بھری دیکھ پائی تھی وہ فوراں بے جان ہو کر زمین پر گرا تھا میں یہ سب کچھ دیکھ کر اس قدر حواظ باختہ ہو گئی تھی کہ فوراں کمرے سے بھاگ کھڑی ہوئی اور رونرڈ کو فون کیا لیکن وہ دفتر سے گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے ڈاکٹر مائیکل چند لگے سوچ میں ڈوبا رہا پھر اس نے کہا آؤ ہم سب اسی کمرے میں چلتے ہیں اس کمرے میں سارا خوزدہ ہو کر بولی ہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم سب کو مل کر اس خونی بیل کا طور تلاش کرنا ہے ڈاکٹر مائیکل نے تسلی آمیز لہجے میں کہا سارا بادل نخواستہ اٹھی اور رونرڈ سے لگ کر چلنے لگی وہ تینوں اوپر کمرے میں پہنچ گئے ڈاکٹر مائیکل نے سب سے پہلے وہ نوٹ بک اٹھائی جس میں جیک نے اس بیل کی مطالق اپنے تجربات اور مشاہدات کا نتیجہ تحلیق کیا تھا ڈاکٹر اسے پڑھنے میں اتنا منہمک ہو گیا کہ اسے اپنے قریب سرسرہت کا احساس ہی نہ ہوا کھٹکی کی طرف سے وہی خطرناک بیل ساپ کی طرح لہراتی ہوئی نہ جانے کس وقت کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور اب وہ ڈائری کے مطالنے میں محب ڈاکٹر مائیکل کی سر پر لہرا رہی تھی ڈاکٹر رونرڈ اس بیل کو دیکھتے ہی چیخہ رونرڈ کی چیخ سن کر ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر شاید اپنے سر پر منلاتے خطرے سے خبردار ہو کر وہ چھرانگ لیا کر وہاں سے دون ہو گیا بیل اب بھی اسی انداز میں لہراتی ہوئی ڈاکٹر کی طرف بہنے لگی وہ خود کو بیل سے بچاتا ہوا کھرکی کے قریب چلا گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے کھڑکی بند کر دی بیل کھڑکی کے پٹ اور چوکھٹ کے درمیان بری طرح کچھ لی گئی اس میں سے انسانی آواز سے مشابہ ایک عجیب سی چیخ نکلی اور کمرے میں گونج گئی تینوں افراد کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے بیل کا ایک لمبا حصہ کھڑکی بند ہونے سے کٹ کر فرش پر گر گیا تھا اور اس میں سے رقیق سمادہ نکل کر فرش پر بہنے لگا ڈاکٹر نے بڑے محتاط انداز سے وہ ٹہنی اٹھا کر اسے غور سے دیکھتی ہوئے کہا مسٹر رونرڈ اس میں سے رسنے والا مادہ انسانی خون سے کس قدر ملتا جلتا ہے میں نے عمر بھر کسی پودے سے ایسا مادہ خارج ہوتا نہیں دیکھا خیت تم مکان کی ساری کھڑکیاں بند کر دو فوراں اس بیل کو اندر آنے کا راستہ نہیں ملنا چاہیے رونرڈ بڑی اجرت میں کمرے سے باہر نکر گیا اور تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کر کے واپس لوٹا تو ڈاکٹر بغور اس کٹی ہوئی تہنی کا معاینہ کر رہا تھا تاکہ سب مل کر اس پرسرار بھیل سے چھٹکارا پانے کا کوئی طریقہ سوچ سکیں ٹھیک ہے جو آپ بہتر سمجھے رونرڈ نے کہا ڈاکٹر مائیکل ٹیلی فون کی طرف بڑھا جو دروازے کے قریب ایک سٹینڈ پر پڑھا تھا ریسیور اٹھاتے ہی کان سے لگاتے ہی اس نے متحیر اور خوزتہ لہجے میں کہا ارے ٹیلی فون تو بیکار پڑھا ہے رونرڈ اس دوران کمرے کی ایک کھڑکی بند کرنے لگا تھا ڈاکٹر کی بات سن کر غیر ارادی طور پر اس کی نظر کھڑکی سے اندر آتے ہوئے ٹیلی فون کے تار پر پڑھ گئی یہ دیکھ کر وہ خوف سے منجمد ہو کر بھی گیا کہ ٹیلی فون کا تار کھڑکی سے باہر کٹا ہوا تھا اور کٹے ہوئے سرے پر ایک باریخ سی بیل لپکی ہی تھی ڈاکٹر رونرڈ بے اختیار ہو کر چلایا ٹیلی فون کے تار تو کٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر مائیکل لپک کر اس کے پاس گیا اور کٹے ہوئے تار کو دیکھ کر پوری طرح سمجھ گیا اوہ یہ بیل تو بالکل انسانوں کی طرح سوچنے اور عمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس نے ٹیلی فون کا تار کٹ کر بیرومی دنیا سے ہمارا رابطہ منقطع کرنے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر نے فکرمندی سے کہا مسٹر رونرڈ ہم شدید خطرے میں ہیں اب مجھے ہر حال میں تجربہ جانا ہوگا ورنہ نہ جانے کیا ہو جائے ڈاکٹر اور رونرڈ تیزی سے دروازے کی طرف لپکے سارا نے کیچن سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا لیکن خوف کے مارے ان سے پوچھنا سکی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں رونرڈ نے دروازہ کھولا ڈاکٹر مائیکل باہر نکل ہی رہا تھا کہ اسے دیوار کی جانب سے ایک سایہ سا لہراتہ نظر آیا ڈاکٹر تیزی سے واپس پلٹا اور کمرے میں داخل ہو کر فوراں دروازہ بند کر دیا باہر سام کی پھونکار سے ملتے جنتی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور محسوس ہوتا تھا جسے بہت سی شاخیں دروازے سے ٹکرا کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہی ہو رونرڈ سارا خلق کے بلچیخی سارا کی وہ چیخ سن کر وہ دونوں گویا کسی خواب سے جاگ اٹھے سارا باورچی خانے کی ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو ناجانے کیسے کھولی رہ گئی تھی سارا کا پورا جسم تھر تھر کام پر رہا تھا کھڑکی میں سے سبز رنگی ایک پتلی سی بیل آہستہ آہستہ اندر آ رہی تھی سارا چیخ مار کر باورچی خانے سے بہار آ گئی اسی لبے ڈاکٹر مائیکر نے نہایت پھرتی سے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی ساری بیلیں اتنے مقتصر سے وقت میں کیسے پیدا ہو گئیں اور انہوں نے اتنی جلدی ہر طرف سے اس مکان کو کیسے گھیر لیا ڈاکٹر بڑھ بڑھ آیا اس کی نظریں تمام بند کھڑکیوں کا جائزہ لے رہی تھی اب کیا کیا جائے ڈاکٹر رونلڈ کی خوف سے گگگی بند گئی ان بیلوں نے تو ہمیں اس کمرے میں محصور کر دیا ہے ہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس مکان سے باہر نہیں نکل سکے گا ان بیلوں کے آزائم نہایت خطرنات معلوم ہوتے ہیں کسی جانی دشمن کی طرح ڈاکٹر لمحے بھر کے توقف کے بعد پھر بولا میرا خیال ہے یہ غیر معمولت قسم کی بیلیں اچھی طرح سمجھ چکی ہیں کہ ہم میں سے کسی کا بھی باہر نکلنا ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر گہری سوچ میں غرق کمرے میں ٹہلنے لگا اچانک کمرے میں سارا کے سسکیاں اُبھری میری بچی پیگی نیچے ڈرائنگ روم میں کھیل رہی تھی نہ جانے نہ جانے اس کا کیا رونلڈ نے اسے خود سے لپٹا لیا خود اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا کمرے سے نکلنا موت کو دعوت دینی تھا ڈاکٹر نے تہلتے تہلتے رکھ کر بند کھڑکیوں کی طرف دیکھا کھڑکیوں کے شیشوں میں سے بیلے مکڑی کے جالی کی طرح ہر طرف پھیلی نظر آ رہی تھی وہ خوفزدہ نظروں سے ان سرسراتی اور لہراتی بیلوں کو دیکھتے رہے کاش میں کسی طرح تجربے گہتر جا سکتا لیکن باہر نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے ڈاکٹر نے حسرت نا کی حجے میں کہا اس دوران میں اس کا پائد دی بج گیا تھا ڈاکٹر نے جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی اور دیا سلائی جلا ہی رہا تھا یہ چھناکے کی آواز سنائی دی ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا بہت سی بیلوں نے ایک ساتھ مل کر اس پر زور کی ضرب لگائی تھی اور اب ایک غزبناک پھنکار کے ساتھ ایک مضبوط موٹی اور لجلجی سی بیل اندر داخل ہو رہی تھی سارا چیخ مار کر رونلڈ سے چمٹ گئی رونلڈ سہمی ہوئی نظروں سے کمرے میں داخل ہونے والی اس خونی بیل کو دیکھ رہا تھا جو بددریج اندر بڑھتی ہی جلی آ رہی تھی موت اس کی نظروں کے سامنے رقص کرنے لگی اس نے سوچا کہ اس کی موت بھی کیسے عجیب و غریب انداز میں لکھی تھی وہ خود بھی کہیں سنتا تو کبھی یقین نہ کرتا بھلا ایک بیل ایک پودا انسانی جان کیسے لے سکتا تھا لیکن یہ انہونی ان کے سامنے ہو رہی تھی یہی ایک بیل ایک کتے اور ایک انسان کی جان پہلے بھی لی چکی تھی اور اب ان کی باری تھی وہ اس کی بیوی سارا ان کی ماسوم بچی پیگی اور ڈاکٹر مائیکل اس کا شکار ہونے والے تھے دہشت سے رانلڈ نے اپنی آنکھیں بند کر لی وہ بیل سیدھی ڈاکٹر مائیکل کی طرف پڑھ رہی تھی شاید انسانوں کی طرح سوچنے اور عمل کرنے والی اس بیل کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہی شخص اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر مائیکل دیا سلائی جلائے گویا اپنی جگہ جم کر رہ گیا تھا وہ ایک ہاتھ سے پائیت تھامے دوسرے ہاتھ کی دو انگلیوں میں جلتی ہوئی تیری بلند یہ ساکت ہو گیا تھا شاید موت کو سامنے دیکھ کر اسے سکتا ہو گیا تھا بیل کسی سانت کی طرح لہراتی ڈاکٹر مائیکل کی گردن کی طرف پڑھ رہی تھی بیل بالکل ڈاکٹر کے چہرے قریب پہنچ کر دفاتن پیچھے ہٹی شاید اس کے ہاتھ میں جلتی دیا سلائی کی تکش کے احساس سے دیل واپس پڑھ دی تھی ڈاکٹر ایک دم ہش میں آ گیا موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے لیکن اسے یہ نتیجہ اخص کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ آگ اس پودے کا توڑ ہے رونلڈ ڈاکٹر خلق کے بلچیخہ تو رونلڈ نے چونک کر آنکھیں کھول دی جلدی سے اقوارات اکٹے کر کے لاؤ اس بیل کا علاج آگ ہے چل دی کرو ڈاکٹر نے وہ دیا سلائی پھیک کر فوراں دوسری جلالی رونلڈ اقوار دے آیا تو اس نے ادھی موڑ کر رون کی شکل دے دی اور اس کے سرے کو آگ لگا کر رونلڈ کی حوالی کر دیا اب ٹوٹی ہوئی کھرکی سے کوئی بیل اندر آنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی وہ یقیناً آگ سے خوف زدہ تھی ڈاکٹر مائیکل کے جسم میں سنسنی سی دورتی محسوس ہو بلاخر اس خوفناک بیل سے نجات کا ذریعہ دریافت ہو گیا تھا رونلڈ اسے یوں ہی پکڑے رہنا ڈرنا نہیں جب تک تمہارے ہاتھ میں آگ موجود ہے یہ بیلیں تمہارے نزدیک نہیں آئیں گی ہمت سے کام لو ڈاکٹر مائیکل نے کہا میں تجربے کا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اس بیل سے حتمی چھٹکارہ پانے کے اقدامات کر سکوں اس مکان سے باہر نکلنے میں میری مدد کرو میں جو ہی باہر نکلوں تم فوراں دروازہ بند کر لینا میں جلد واپس آؤں گا دکٹر پلیز اس وقت باہر مت نکلو برنہ تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے سارا بڑھ بڑھائی جیسے خواب میں بول رہی ہو اس کا لہجہ بلکل سپارٹ تھا جیسے وہ اپنی ہوش و حواس ملا ہو مجھے ضرور جانا ہوگا مائیکل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا باہر جانے کی بنسبت یہاں ٹھہرے رینا خطرناک ہے مسٹر رونلڈ دروازہ کھولو رونلڈ نے جیسے ہی دروازہ کھولا بہت سی بیلیں ایک دم اس کی طرف لکھی لیکن اس کے ہاتھ میں کسی مشل کی طرح جلتے اخبارات کی تپش کے سبب فوراں پیچھے ہٹ گئی مائیکل بھاگ کر باہر نکلا اور دورتا ہوا کار میں جا بیٹھا رونلڈ اس کے ساتھ تھا ورنہ بیلیں ڈاکٹر مائیکل کو یقیناً اپنی گرفت میں لے لیتی کار کے روانہ ہوتے ہی رونلڈ دورتا ہوا واپس اپنے مکان میں داخل ہوا وہ سارا کے پاس پہنچا جو نیچے روائنگ روم میں اپنی بچی پیگی کو سینے سے چمٹائے کھڑی تھی وہ کھیلتے کھیلتے سوفے کی پیچھے سو گئی تھی اور اسے نیند آ گئی تھی اس طرح وہ خطرے سے محفوظ رہی تھی رونلڈ کے چہرے پر اتمنان کی تاثرات دور گئے سارا اب فکر کی کوئی بات نہیں بہت جلد سب کھیک ہو جائے گا تم ذرا جلدی سے چند مومبتیاں لیاؤ تاکہ کھڑکیوں کی چوکٹ پر انہیں جلا کر رکھ دیا جائیں ہم زیادہ سے زیادہ آگ روشن رکھ کر ہی محفوظ رہ سکتے ہیں یہ اقبارات ختم ہو رہی ہیں سارا نے بچی کو سوفے پر لٹا دیا اور مومبتیاں اٹھا کر لانے کے لیے ایک طرف بڑھ گئی تقریباً آدھ گھنٹے بعد ڈوکٹر مائیکل اپنے بہت سے معاونین کے ساتھ فائر پروف لباس بہنے وہاں پہنچ گیا ان کے پاس آگ پھکنے والے جدید آلات تھے وہ سب رونلڈ کے مکان کے چاروں طرف پھیل گئے انہوں نے کاروائی شروع کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائیں مائیکل انہیں تمام ہدایات دے چکا تھا تھوڑی ہی دیر بعد جدید آلات سے شونے نکلنے لگے پرسرار اور خطرناک بیلیں جلنے لگیں باریک باریک بہت ہی مدہم آواز میں ایک تمشور بلند ہوا وہ آوازیں ان بھسن گونے والی بیلوں سے نکل رہی تھی جیسے وہ بری طرح سے چیخ رہی ہو فضا میں عجیب سی بسان پھیل گئی بلکل ایسی جیسی گوشت کے جلنے سے اٹھتی ہے وہ نیم حیوانی نیم نبتاتی مخلوق فنا کر دی گئی تھی رونلڈ ڈاکٹر مائیکل کے قریب کھڑا اور تشکر انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا میں تمہارا شکر گزار ہوں ڈاکٹر کہ تم اپنی کوششوں سے بل آخر میرے خاندان کو ان بحشی بیلوں زنجان دلانے میں کامیاب ہو گئے یہ میرا فرض تھا میرے دوست مائیکل نے کہا میری کوششیں صرف تمہاری اور تمہارے خاندان کی جان بچانے کے لیے نہیں تھی یہ پودے اگر یوں ہی بڑھتے رہتے تو ایک دن زمین پر انسانی زمینی کا وجود ہی واپی نہ رہتا اہ اس کوشش میں جیٹ نے اپنی جان قربان کر دی خدا وند تعالی اس کی اس قربانی کو اس نجات کا سبب بنا دے مائیکل کا لہجہ جیک کا ذکر کرتے ہوئے مغموم ہو گیا پیگی اور سارا ان کی طرف ہی آ رہے تھے پیگی اس تمام ہنگامے سے بے خبر سو رہی تھی وہ دورتی ہوئی آئی اور ڈاکٹر مائیکل کی ٹانگوں سے لپڑ گئی ڈاکٹر رنکن آپ بہت عظیم ہیں اس نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا ممی کہتی ہے اس ملک میں آپ سے بڑا سائنس دان کوئی بھی نہیں ہے اس نے اپنی چہکتی ہوئی معصوم آواز میں ڈاکٹر کو خراج تحسین پیش کیا ڈاکٹر نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرتے ہوئے بولا بیٹی میں تمہارے لیے ایک توفہ بھی لایا ہوں وہ اسے گود میں اٹھائے ہی کار کی طرف لے گیا اور پھر اس نے اندر سے ننہ سا بھورے والو والا پلہ نکال کر اس کی گود میں دے دیا یہ لو تمہارے لیے نیا ٹونی لایا ہوں اوہ گریٹ انکل وہ خوشی سے بے قابو ہو گئی اور محبت سے ڈاکٹر کا گال چھون لیا ڈاکٹر نے ہستے ہوئے اسے گود سے اتارا اور وہ پلے کو اٹھائے خوشی سے ناچتی اندر چلی گئی ڈاکٹر مائیکل نے کچھ دیر بعد رونلڈ اور سارا سے اجازت چاہی عملے کے تمام لوگ واپس جا چکے تھے کچھ دیر بیٹھئے ڈاکٹر میں چائے بنا کر لاتی ہوں چائے پی کر جائیے گا سارا نے کہا اور باوچھے خانے کی طرف چل دی یقین نہیں آتا کہ ہمیں اس عذاب سے چھٹکارہ مل گیا ہے رونلڈ نے گہری سانس لے کر کہا ڈاکٹر نے تائید میں سر ہلایا ہاں واقعی ہم ایک خوالناک عذاب سے گزرے ہیں اس نے کہا وہ اس وقت باغیچی کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے کہیں کہیں اب بھی دعا اٹھ رہا تھا اور یہ صرف آگ کی بدولت ہوا ہے اگر ہمیں اتفاقا یہ علم نہ ہوتا کہ یہ پودا آگ سے خوف کھاتا ہے نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا ڈاکٹر نے کہا اور جھر جھری سینی میں سوچتا ہوں کہ اگر کبھی ایسا پودا یا بیل آگ سے حفاظت کا طریقہ جان گیا تو تو کیا ہوگا بقول آپ کی یہ پودا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے رونلڈ نے کہا ڈاکٹر مائیکل نے جیب سے پائپ نکال کر اس میں تمباکوں بھٹے ہونے کہا ہاں یہ سوچ واقعی کسی حد تک منتقی ہے پھر اس نے مارچس نکالی اور کلائی میں بندی گھڑی میں وقت لے کر چھوپ پڑا اوہ مسٹر رونلڈ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چائے نہیں بھی سکتا فیلحال میرا لیبورٹری پہنچنا ضروری ہے خاصا وقت ہو چکا ہے اور پھر وہ ہاتھ ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا کار کے پاس پہنچ کر اس نے پائپ سلگایا اور بے خیالی میں جنتی ہوئی دیا سلائی ایک طرف پھیک کر کار سٹارٹ کی اور روانہ ہو گیا رونلڈ اندر جا کر سارا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر جا چکا ہے لہٰذا وہ چائے بنانے کی تقنیق نہ کرے ڈاکٹر کی کار نظروں سے اجھل ہو گئی تو وہ اندر چانے کے لیے پلٹتے ہوئے پوری طرح چونک گیا اس نے دیکھا کہ وہ دیا سلائی ابھی تک جل رہی تھی ڈاکٹر نے دیا سلائی جلے گوئے پودے کی جڑ میں پھیک دی تھی اور اب اس جڑ میں سے ایک ننی سی کوپل خاصی سرعت سے بلند ہو رہی تھی مگر وہ بیل پہلی بیلوں کی طرح آگ سے ہٹ پہ ہی رہی تھی بلکہ دیا سلائی کے سرے سے بلند ہوتے شولے کی طرح پڑ گئی تھی دفتن وہ چھوٹی سی کوپل چھوٹی سی بیل کی صورت اختیار کر گئی اور اس شولے کی طرف تیزی سے آئی اور اس نے بہ آسانی وہ شولہ بجھا دیا بلکل اس طرح جیسے کوئی انسان جلتی ہوئی ممبتی وہ امیوں کی مدد سے بجھا دے پھر وہ بیل جس نے اب آگ سے محفوظ رہنے کا طریقہ سمجھ لیا تھا تیزی سے بڑھنے لگی اب وہ بڑی تیزی سے کسی سامپ کی طرح لہراتی اور بل کھاتی رونرڈ کے مکان کی کھرکی کی طرف بڑھنے لگی اس کی نشنوما میں حیرت انگیز تیزی تھی اب اس کی تہنیاں اور لجلی جی شاخی ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی اس کا رخ مکان کی طرف تھا اور اب کھرکی کے قریب پہنچ چکی تھی رونرڈ کے پیر گویا زمین نے جھکڑ لیے تھے وہ تقریباً چاروں طرف سے اس بیل کی تہنیوں کے جان میں جھکڑا جا چکا تھا اب اس سے بچنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا تھا اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والی بیل نے گویا آگ سے بچاؤ کا طور دریافت کر لیا تھا ڈاکٹر مائیکل جا چکا تھا وہ ہوتا بھی تو کیا کرتا ایسے پودے کے خلاف کیا قدم اٹھاتا جس پر آگ کے شونوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوتا دفتن اس نے اپنے قدموں کے پاس سرزراہت سی سنی ایک دم وہ خوش میں آ گیا اس نے دیکھا کہ بیل کی کچھ تہنیاں اس کے پیروں سے لکتی تھی اور بجدلیچ اوپر چڑھ دیا رہی تھی اس کے حضق سے دہشتنات چیخ نکل گئی اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور مو کے بل گر پڑا اس نے دیکھا کہ وہ خونی بیل کسی اپٹوپس کی طرح چاروں طرف اپنی تہنیاں پھیلائے بڑی تیزی سے حرکت کر رہی تھی بیل کا اگلا سرہ کھرکی کے اندر داخل ہو چکا تھا اور پتلی پتلی لجلیچی تہنیاں نے اسے جکر رکھا تھا ان کے گرفت رونل کے پورے جسم میں شریع ہوتی جا رہی تھی اچانک مکان کے اندر سے سارا کی چیخ بلند ہوئی ٹرین کے ڈبے میں موجود تمام مسافر اس بات سے بے خبر تھے یہ رونل کس عذاب سے گزر رہا ہے وہ ساکت بیٹھا ہوا تھا وہ جلتا ہوا سورج اب بھی اس کی آنکھوں میں چھوڑ رہا تھا بتدریج اس کی چندیہ دینے والی روشنی کم ہوتی گئی کچھ دیر بعد ہی رونل کویا ہوش میں آ گیا اب وہ خود کو ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا ہوا محسوس کر رہا تھا اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ شدید ذہنے کشمکش پر مقتلہ ہے کیا یہ سب کچھ واقعی میرے ساتھ پیش آنے والا ہے رونل نے قدر سنبھلتے ہوئے ڈاکٹر شیرک سے پوچھا صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہم سب کا انجام یہی ہونا ہے ڈاکٹر شیرک نے گم بھیر لیجے میں کہا لیکن تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اب یہ آخری پتہ تمہیں مستقبل میں آنے والی خطرات سے محفوظ رہنے کا طریقہ ہی بتائے گا یہ کہہ کر ڈاکٹر نے آخری پتہ اٹھا کر اس طرح دیکھا کہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے دفاتاً اس کے چہرے پر مایوس ہی کی تاثرات چھا گئے کیا پتہ چلا ڈاکٹر؟ بتائیے نہ رونل نے بیتابی سے پوچھا کچھ نہیں ڈاکٹر شیرک نے جندی سے وہ پتہ دیگر پتوں میں ملاتے ہوئے کہا پھر بھی رونل نے اسرار کیا جو بھی ہے بتائیے نہ آپ چھپکی ہو گئے مجھے امید نہیں تھی کہ آخری پتے سے یہ جواب ملے گا بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے اس نے رونل سے نکاہیں چھوڑاتے ہوں نے کہا رونل سمجھ گیا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو کر رہے گا وہ سنناٹے میں آ گیا پورے کمپارٹمنٹ میں سکوت چھایا ہوا تھا ڈاکٹر کیوں ہر ایک کو پریشان کر رہے ہو خوامخا ایڈی مارچ نے اس بوجھل سنناٹے کو توڑتے ہوئے کہا بند کرو یہ بےہودہ کھیل یہ کھیل نہیں ہے مسٹر ڈاکٹر شیرک نے پورا اطمال لہجے میں کہا یہ حقیقت ہے بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ یہ محض تاشکے پتے نہیں ہیں آئینہ ہیں جن میں آپ اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں ہم آئینہ ایڈی مارچ نے حقارت سے کہا ڈاکٹر شیرک نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا کیا اور کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ایڈی مارچ اخبار کی اوٹ میں چھپ رہا جیسے اس نے ڈاکٹر شیرک کی بات سنی ہی نہ ہو نوجوان امریکی کرکی سے باہر دیکھنے لگا صرف ایک شخص ڈاکٹر شیرک کی طرف متوجہ تھا اس لیے ڈاکٹر نے تاش اچھی طرح پیٹ کر اسی طرف بڑھا دیئے لیکن اس شخص کو جس کا نام ریکس تھا مستقبل کے بارے میں جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اسے خوف تھا کہ کسی قسم کی ذہنی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے جو یقیناً اس کے فن کے مظاہرے پر اثر انداز ہو سکتی تھی اس طرح وہ اپنے پرستاروں کے توقعات پر پورا نہیں اتر سکے گا وہ ایک موسیقار تھا وہ بھرتا ہوا موسیقار ابھی وہ شہرت کے ابتدائی زینے پر تھا لیکن اس کے عزائم بڑے قوی تھے چنانچہ اس نے تاشو کی طرف یہ سوچ کر ہاتھ نہیں بڑھایا کہ ذہنی پر آگندگی کے باعث وہ اپنے فن پر دھیان نہیں دے پائے گا لیکن پھر یکا یک اسے احساس ہوا کہ ڈبی میں موجود تمام مسافر اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اور اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس کی گزدری کا مزاق اڑا رہی ہو بادل نخواستہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی قسمت آزما کر دیکھتا ہوں کہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے اس نے تاشو کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اب ایڈی مارش بھی اقبار کی اورسل میں دیکھ رہا تھا میرا خیال ہے میں اپنے لیے پہلے ہی پانچ پتے نکال لوں ریکس نے کہا نہیں پہلے حضب معمول چار پتے ڈاکٹر شہرک نے قطعی رہجے میں کہا پانچمہ پتہ جو نجات کا راستہ بتاتا ہے بشرتے کے نجات ممکن ہو ہمیشہ بعد میں دیکھا جاتا ہے ریکس کے لیے اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا لہٰذا خاموش رہا پہلے پتے پر ایک خوبصورت پروالے انسان کی تصویر تھی جو بانسوری نما کو چیز بجا رہا تھا اس کا چہرہ اور پر ساگ نظر آ رہے تھے لیکن بقیہ جسم سفید سی دھنوے ملفوس تھا آپ موسیقار ہیں؟ ڈاکٹر شہرک نے پتہ دیکھ کر پوچھا ہاں لیکن ابھی میں زیادہ مشہور نہیں ہوں دوسرے پتے پر ایک لڑکی کی تصویر تھی جو پلکل سیاہ تھی سیاہ فام ہونے کے باوجود ریکس کو اس کے خلوخال بہت درکش محسوس ہوئے لڑکی کی جسمانی کیفیت اور اٹھے ہوئے ہاتھوں کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی دھن پر رقص کر رہی ہو تیسرے پتے پر سمندر میں ایک امارت سے نظر آ رہی تھی غور سے دیکھنے پر ریکس کو محسوس ہوا کہ وہ ایک بہری جہاز تھا جو آدھے سے زیادہ سمندر میں غرق ہو چکا تھا چوتھا پتہ بھیانت منظر لیے ہوئے تھا اس پر ایک انتہائی کریح صورت خوفناک جادوگر کی تصویر تھی جس نے انسانی کھوپڑی گلے میں لٹکا رکھی تھی اس کے سامنے بڑا سا ڈھول رکھا ہوا تھا جسے وہ بجا رہا تھا ارے بہت خوب ریکس نے ہستے ہوئے کہا ڈروم ماسٹر نے ایک ایسا خوفناک بے روح بھرا ہوا ہے ڈبے میں موجود کوئی مسافر اس کے مذہب پر نہ ہسا البتہ ڈاکٹر شیرک کو اس کی بات بری لگی اس نے قدر جھڑکتے ہوئے سے رہجے میں کہا خبردار دیوتاؤں کا مذہب نہیں اڑانا چاہیے دیوتا ریکس نے چونک کر دوبارہ تصویر کو دیکھتے ہی میں کہا یہ کس دیوتا کی تصویر ہے یہ تلسمی موسیقی کے عظیم دیوتا کی تصویر ہے ڈاکٹر شیرک نے جواب دیا لیکن ریکس اس کی بات پوری سننے سے پہلے ہی کہیں بہت دور پہنچ گیا تھا اس کے کانوں میں وحشیانہ انداز میں دھول پیٹنے کی آوازیں آنے لگی ریکس خود موسیقار تھا دھول کی تھاپ میں ایک عجیب سا آہنگ تھا جو اس کے لئے قطعی اجنبی تھا لیکن اسے سنتے ہوئے اسے عجیب سا سرور آنے لگا اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہی تلسمی موسیقی کے تھاپ ہے جسے ووڈو کہا جاتا ہے وہ اپنے سر کی جنبش سے اس تھاپ کا ساتھ دینے لگا تاش کے پتے پر اس خوفناک دیوتا کا چہرہ اب مسکراتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا لیکن اس کی مسکراہت میں بھی عجیب سی پرسراریت تھی اوف ریکس بڑھ بڑھ آیا یہ دھول پیٹنے کی آوازیں تو بہت تیز ہوتی جا رہی ہیں یہ تو میرے کانوں کے پردے ہی پھار ڈالیں گی روکو ان آوازوں کو روکو اب وہ خلق کے بل چیخا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اوف خدایا یہ شور بند کرو بند کرو یہ شور وہ چیخ رہا تھا چلا رہا تھا لیکن بظاہر ڈبے میں موجود تمام افراد کے سامنے وہ ساکر بیٹھا ایک ٹک اس لیوتا کی تشویر کو گھوڑے جا رہا تھا ریکس کی ذہن میں دھن سی چھاتی چلی گئی اس کی آنکھوں کے سامنے تلیسمی موسرقے کے دیکھ تک تسویر دھلا گئی منظر بدلنے لگا اب ریکس کو جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ ترحقیقت اس کے مستقبل میں واقع ہونا تھا مگر کسی پرسرار قوت نے اس مستقبل کے منظر کو ریکس کے سامنے یوں آیا کر دیا تھا کہ اب وہ خود اس منظر کا کردار معلوم ہوتا تھا اس وقت ریکس اپنے شہر کے ایک کلب میں موجود تھا کلب سے باہر تو ابھی دن نکلا ہوا تھا لیکن کلب کے ہال میں تاریخی پھیلی ہوئی تھی اس وقت رات کے لیے موسیقی کے پروگرام کے لیے رہرسل ہو رہی تھی ریکس ساز پجا رہا تھا لیکن رقاسائیں اس کی اس دھن کا ساتھ نہیں دے رہی تھی ریکس کو خدشہ ہونے لگا کہ اگر رقاسائیں دھن سے ہم آہم نہ ہو سکیں تو اسے کلب سے جواب مل جائے گا اس کی جگہ کوئی اور موسیقہ تلاش کر لیا جائے گا ریکس کو اپنے ساتھی پیانو نواز روبرٹ کا انتظار تھا اس کے آنے پر آخری کوشش کی گئی خوش قسمتی سے اس بار رقاسائوں نے کوئی غلطی نہیں کی کئی بار دہرانے کے بعد بل آخر اس دھن کو رات کے پروگرام کے لیے فائنل کر دیا گیا ریکس نے رہرسل کے دوران دیکھا کہ اس کا ایجنٹ سائمن بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہو اور اس کے فارغ ہونے کا منتظر ہو سائمن عجیب شخصیت کا مالک تھا وہ اپنے آپ کو بہترین ایجنٹ سمجھتا تھا لیکن ریکس کے خیال میں وہ ایک عوصت درجے کا ایجنٹ تھا تاہم وہ اس کے سامنے اپنے ان خیالات کا اظہر نہیں کرتا تھا اور اس کی شیخی اور غرور کے باوجود اسے اچھا آدمی سمجھتا تھا کیونکہ اس قلب میں بھی اسے سائمن ہی کی بدولت کام ملا تھا رہرسل ختم ہوتے ہی سائمن تیزی سے اس کی طرف آیا ریکس میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لائیا ہوں سورج کی خوشگوار روشنی دلکش راتے پھول اور خوشبو گہرہ نیلا آسمان ٹکنیاں اور اوہو تم شائری کب سے کرنے لگے ریکس نے ہستے ہوئے اس کی بات کٹی شائری چھوڑو کام کی بات کرو کام کی بات یہ ہے کہ ویسٹن ڈیز کے ایک جزیر پائیٹی کے شہر ڈیوپانٹ میں ایک کلب ہے کنگ کلب وہاں تمہیں اپنا پروگرام پیش کرنا ہے آنے جانے کا خرچہ علاوہ دو سو ڈالر یومیا سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا بولو کیا خیال ہے اس سے بہتر پروگرام تمہیں آج تک نہیں ملا ہوگا حقیقت بھی یہی تھی ریکس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کب جانا ہوگا پندرہ دن بعد بس تیاری شروع کر دو ریکس کو وہ چھوٹا سا کلب یاد آیا جہاں سے اس نے گمنام موسیقار کی احسیت سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور اب اسے دو دراز جزیرے پر مدو کیا جا رہا تھا یہ اس کے لیے ایک سنہری موقع تھا وہ اپنے فن میں مہندود نظریات سے بہت آگے بڑھ کر سوچنا چاہتا تھا نئی نئی انوکھی دھنیں ایجاد کرنا چاہتا تھا اور اس کا یہ مقصد دنیا کے مختلف علاقوں میں جانے سے ہی پورا ہو سکتا تھا وہ موسیقی کے نام پر بیجا شو شرابے اور ہاؤ گو کا سخت مخالف تھا جسے اس کے ساتھی تجریدی دھن کا نام دیتے تھے اس میں مقبولیت عارضی ہوتی تھی ریکس ایسا کر کے خود کو گمنامی کی سمندر میں غرق کرنا نہیں چاہتا تھا وہ ایک سچے فنکار کی طرح محنت کر کے اپنا جائد مقام حاصل کرنے کا قائل تھا اسی محنت اور لگن کی بدولت ہی وہ اب کچھ جانا پہچانا جاتا تھا اسے امید تھی کہ ویسٹن ڈیز کا یہ دورہ اس کے لیے روشن مستقبل کا دروازہ ثابت ہوگا ویسٹن ڈیز کی سرزمین جس کے باشندے زندگی کی رنگینیوں سے بھرپورت تھے جہاں کے سورج میں زندگی تھی جہاں کی موسیقی میں جان تھی ریکس کو ان تمام چیزوں سے عشق تھا وہاں پہنچ کر ریکس کو مایوسی نہیں ہوئی شہر میں خاصی رونک تھی فضا میں نغمگی ستاری تھی اور بازاروں میں سیاہ فام عورتیں جدید ملبوسات پہنے شوپنگ کرتی نظر آ رہی تھیں ان کے دلکش خدوخال اور ہلکور نیٹی چال میں رومانوی موسیقیت کا احساس ہوتا تھا کنگ کلب ریکس کی توقع کے اہن مطابق تھا وہ جزیرے پر پہنچنے کے چند کھنٹوں بعد ہی کلب چاہ پہنچا تاکہ وہاں کے پروگراموں کے شیڈول اور تماشائیوں کے مزاج کا اندازہ لگا سکے اسے وہاں کا ماحول دیکھ کر خوشی ہوئی کلب میں لوگ واقع تفریخ کی غرصے آتے تھے کلب میں شورو گل سا برپا تھا ہلکی ہلکی روشنی میں جزیرے کے باس سے سیاہ جلد چمک رہی تھی اور ان کے قیقہوں میں جان تھی اسٹیج پر بجائی جانے والی موسیقے کے ساتھ وہ بھی ہاتھ اور سر کو ہر کر دے رہے تھے جب ایک لوگ کیپ پیش کیا گیا تب تو لوگوں نے اس کی تال پر ٹھرکنا بھی شروع کر دیا تھا ہال میں مقامی لوگوں کے علاوہ کچھ غیر ملکی سیاہ بھی تھے وہ لوگ بھی ہشاش بہشاش نظر آ رہے تھے ریکس اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہال کے کونے میں بیٹھ کر پسندیدہ نظروں سے اس ماہور کا جائزہ لے رہا تھا اسٹیج سے آتی موسیقے کی لہرے ہال میں موجود لوگوں کے درمیان ہلکورے سے لیتی محسوس ہو رہی تھی اسٹیج پر پروگرام پیش کرنے میں جو آدمی سب سے نمائی تھا وہ فارغ ہوتے ہی اسٹیج سے اتر کر ریکس کی طرف آیا میرا نام براؤن ہے آپ ریکس ہیں نا جی ہاں ریکس نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا میرا ایجنٹ بھی سائمن ہے براؤن نے کہا اس نے مجھے آپ کی آمد کی اطلاع دی تھی اسٹیج سے اب بھی ہلکی ہلکی موسیقے اُبھر کر ہال کی فضا میں بکھرے رہی تھی ایک نوجوان جوڑا اس کی لیپر تھرک رہا تھا ریکس بڑی محویت کے عالم میں ادھر دیکھ رہا تھا یہاں تمہیں ہر طرف حسن بکھرا نظر آئے گا براؤن نے ریکس کے کان میں کہا اور فنکار کی بہت قدر کی جاتی ہے ریکس اس کی بات بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا دفتن اس کے کانوں میں ایک سریلی سے آواز پڑی آپ سگرٹ لیں گے اس نے چونک کر اس نوجوان لڑکی کو دیکھا جو سگرٹوں کی ٹری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی وہ لڑکی سامنی رنگت کے باوجود اتنی خوبصورت تھی کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود ریکس نے ایک پیکٹ اٹھا لیا اور جیب سے ایک نوٹ نکال کر ٹری میں رکھ دیا لڑکی کے سراپا جائزہ لیتے ہوئے ریکس نے وہ سنہری زنجیر دیکھ لی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لوکٹ لڑکی کے گلے میں پڑا ہوا تھا اس لوکٹ پر ایک شبیح ابری ہوئی تھی جسے دیکھ کر ریکس کو اس خوبصورت لڑکی کی بدزوقیں پر افسوس ہونے لگا وہ شبیح ایک مسخ شدہ خوفناک انسانی چہرے کی تھی جو مسکرا رہا تھا لیکن اس مسکراہت میں بھی تہشرت اور خوفناکی نمائیہ تھی این اسی لمحے ساز خاموش ہو گئے اور ہال میں ریکس کی بلند آواز کئی لوگوں نے سنی سگرٹ فروش لڑکی نے قہرالود نظروں سے ریکس کی طرف دیکھا دیگر کئی لوگوں نے بھی اسے گھور کر سرگوشیاں کی ان سب کی نظروں میں ریکس کے لیے واضح نہ پسندی تھی کیا سارت ہے لڑکی نے سگرٹوں کی قیمت کارٹی اور باقی رقم اس کے حوالے کر کے وہاں سے چل دی ریکس نے اسے ٹپ دینا چاہی لیکن لڑکی نے انکار کر دیا سٹیج پر دوبارہ ایک ساز بجنے لگا تو ناغوار خاموشی ختم ہو گئی ریکس نے براؤن کی طرف دیکھ کر کہا لڑکی تو برا مان گئی میں نے کیا اسی غلط بات کہہ دیا خف صرف لڑکی ہی نہیں یہاں موجود سبھی لوگوں نے تمہاری بات کا برا منایا ہے براؤن نے کہا میرے دوست اس لوکٹ کی شبیح کوئی ودزوقی نہیں وہ شبیح یہاں کے مقدس دیوتا ڈموالا کی ہے جو تلسمی موسیقی کا دیوتا کہلاتا ہے اس کے بارے میں تمہیں بہت مہتنات رہنا ہوگا کوئی غلط بات نو سے نہ نکالنا اس کے لیے یہاں کا ہر آدمی اس کا پجاری ہے ریکس نے غور سے دیکھا کہ تقریباً تمام لڑکیوں نے ایسی ہی شبیح والا لوکٹ گڑے میں ٹالا ہوا تھا خال میں ہر طرف اسے وہی مسک شدہ خوفناک چہرہ دکھائی دینے لگا اس نے اپنی یاداشت کو ٹٹولا اس نے تلسمی موسیقی کے دیوتا اور اس کے پیروکاروں کے متعلق عجیب و غریو رسموں کے بارے میں ضرور کہیں بڑھا تھا دھیرے دھیرے اسے سب کچھ یاد آتا چلا گیا اس نے کہا تو یہ ہے وہ جزیرہ جہاں ڈمبالا دیوتا کی پوجہ ہوتی ہے اور راتیں جاتی ہیں ہاں یہاں رات بھر تلسمی دھن پر رقص ہوتا ہے براؤن نے کہا تم جب اپنے کھٹل میں جاؤ گے تو جنگر کی طرف سے تمہیں رات بھری آواز سنائی دیتی رہی گی دھول پیٹنے کی آواز اور وحشیانہ رقص رقص کو یاد آیا کہ اس نے اس جزیرے کے بارے میں ایک مضمون پڑھا تھا جو با تصویر چھپا تھا جنون کے عالم میں جوان اور حسین لڑکیوں کا رقص کرتے کرتے دیسرد ہو جانا اور تلسمی موسیقی کی دھن پر ہر فکر سے بینیاز ہو کر ناشتے رہنا یہ سب کچھ پڑھنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی کوئی مختلف بات تھی اس کی دھڑکن تیز ہو گئی اس نے سوچا آج اسے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملنے والا تھا براؤن نے کوئی اس کے خیالات پڑھ لیے تھے اس نے ریکس کو سمجھاتے ہوئے کہا میری بات مانا تو وہاں جانے کا خیال بھی دل میں نہ لانا کیوں؟ کیونکہ یہ رقص ان کی مذہبی رسوم میں شامل ہے اور وہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ کوئی انہیں دیکھئے اور باہر کے کسی آدمی کو پسا شریک کرنا بھی انہیں کا بارہ نہیں پسا شریک کرنا بھی انہیں دیکھئے